پاک میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حدمت میں ایک شخص نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے ساتھ خالی جگہ ہے ایک مسجد ہے اس کے ساتھ خالی جگہ ہے اور قبیلہ بن سلمہ کے لوگ اس مسجد کے قریب دھر بنوانا چاہتے ہیں تاکہ نماز پڑھنے میں آسانی ہو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولوایا حضور نے پوچھا کہ تمہارا ارادہ یہی ہے کہ تمہارا گھر مسجد کے قریب بن جائے انہوں نے ارس کے حضور ہاں ہمارا ارادہ یہی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں رہو تمہارے گھر جہاں پر ہیں اپنے گھروں میں رہو اپنے گھروں سے نکل کر جتنے قدم چل کر مسجد میں آوگے ہر ہر قدم پر اللہ کریم تجھے نیکیتہ فرمائے گا اور یہاں تک نہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر سے چلو گے گھر سے مسجد تک تمہارے جتنا قدم ہوں گے قدموں کے نشانات بھی لکھے جائیں گے قدموں کے نشانات بھی لکھے جائیں گے اللہ اکبر حدیث پاک میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں چٹائی اور صفائی کا احتمام کرتا ہے مسجد میں چٹائی اور صفائی کا احتمام کرتا ہے اللہ کریم قیامت کے دن اپنے ہاتھ سے اسے سبز لباس پہنائے گا اللہ کریم اپنے قدرت والے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے سبز لباس اس شخص کو پہنائے گا جو مسجد میں صفائی اور چٹائی کا احتمام کرتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں روشنی کا احتمام کرتا ہے روشنی کا احتمام کرتا ہے مننے کے بعد قیامت تک اللہ کریم اس کی قبر کو روشن فرمائے گا قیامت تک اس کی قبر روشن رہے گی قیامت تک اس کی قبر روشن و منور جو شخص مسجد میں روشنی کا احتمام کرتا ہے مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں مسجد میں روشنی کا احتمام کریں مسجد کے انتظامات میں حصہ لیں اللہ اکبر مسجد میں کبھی کبھی ہمت کر کے کبھی ہمت کر کے مسجد کی صفائی تو کریں کیا یہ صرف حق علماء کا ہے خفاظ کا ہے اس لیے کہ وہ تنخواہ لیتے ہیں یارو تم اپنے حیدے کے لیے کبھی مسجد کی صفائی کر کے تو دیکھ یہ سنت رسول ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد میں جھاڑو دیا کرتے تھے ہم تو امتی ہیں ہم تو حضور کے غلاموں کے بھی غلام ہیں حضور کے نوکروں کے بھی ہم نوکر ہیں شاء اللہ ہماری یہ غلامی نصیب ہو جائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہو کر سارے نبیوں کے نبی ہو کر معبوب خدا ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد میں جھاڑو دیا کرتے تھے آج تو ایک آر ہے نفرت ہے ہر بندہ اپنے گردن کے اندر ایک سریعہ ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے یارو یہ تکبر یہ انانیت یہ بڑائی ایک طرح پھینکر یہ لباس اتار کر مسجد کی صفائی کر کے دیکھ پھر دیکھ اللہ کی طرف سے تمہیں کتنا انعام نصیب ہوتا ہے یارو ان حدیثوں سے اندازہ کر جو صرف مسجد کی صفائی اور چٹائی کے احتمام کرے قیامت کے دن اللہ کریم اپنے ہاتھوں سے سرد لباس پہنائے گا جو روشنی کے احتمام کرتا ہے اللہ کریم اس کے قیامہ تک اس کی قبر کو روشن کرتا ہے اور حضور فرماتے ہیں میرے کریم آقا فرماتے ہیں جو مسجد کو آباد کرتا ہے اللہ کریم اس کے گھروں کو آباد کر دیتا ہے اور مسجد کی صفائی کرنے میں ہمارا اپنا حیدہ ہے میں جھاڑوں دوں گا میں صفائی کروں گا میں صفے بچھاؤں گا تو پھر بات آ جاتی ہے یار ایمان کسی کے لیے ہے ایمان کسی لیے ہے یارو نمازیں تمہیں پڑھاتا ہے بچوں کو قرآن بھی پڑھاتا ہے مسجد کی صفائی بھی کرتا ہے پانی کے انتظام بھی کرتا ہے واشروں بھی صاف کراتا ہے اس کے باوجود ایمان کی اہمیت کیا ہے وہ جس کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں ادا کرتے ہیں جس کے پیچھے کھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں حاضری ہے کبھی اس سے تم نے کہا ایمان صاحب آپ رکھو جائیں آج میں صفائی کرتا ہوں جب تم صفائی کرو گے تو اس کا فیضہ تمہیں اپنا ہے ہمیں فیدہ نہیں ہے جو شخص صفائی کرے گا خدا کے گھرگی کسی پر احسان نہیں جو شخص خدا کے گھر کا احتمام کرے اور اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لئے آئے وہ خدا کا مہمان ہے خدا کا مہمان ہے یار اتنا اتنا قرب حاصل ہو جاتا ہے کہ ہم خدا کے مہمان بن جاتے ہیں تو ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم مسلحے کو جھاڑ کر پھر وہی پر بچھا دیں صفوں کو جھاڑ کر پھر وہی پر بچھا دیں سجدہ ہوتا ہے رکوع ہوتا ہے نماز ہوتا ہے قیامت ہوتا ہے اسی صف کو اگر ہم صاف کر کے پھر دوبارہ بچھا دیں تو اسی صف پر جتنا عرصہ نماز پڑھتے رہے گے اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا اس کا عجر و ثواب بھی ملتا رہے گا